بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش آمدید گورڈ فارمنگ بزنس کیسے سٹارٹ کیا جائے یہ کاروبار شروع کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں آج کی ویڈیو میں اس پر ڈسکاس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا چینل پہ آنے والے نئے دوستوں کو بھی ویلکم فرینڈز پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص چار طبقات ہیں نمبر ون پہ وہ امیر ترین لوگ جن کے پاس دولت کا کوئی حساب بھی نہیں خود سے انہیں نہیں پتا کہ ہم کتنے امیر ہیں پیسہ ہی پیسہ ہے جب پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور پیسے سے ہی پیسہ بناتے ہیں انہیں انویسٹر بولا جاتا ہے تو پوری دنیا میں دو سے تین فیصد ان لوگوں کی تعداد ہے سیکنڈ نمبر پہ وہ طبقہ ہے جو وی وی آئی پی سے تھوڑا نیچے ہے یہ بھی امیر لوگوں کا طبقہ ہے ان کے پاس بھی دولت کی فراوانی ہے یہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں یہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ اپنا ذہن چلا کر اور پیسے لگا کر یہ دوسروں کے ہاتھوں سے پیسہ بناتے ہیں مثلا کوئی فیکٹری بنا لی کوئی پلازہ وغیرہ بنا لیا مارکیٹ بنا لی کوئی بڑا فارم ہاؤس بنا لیا ہول سیل بزنس سٹارٹ کر لیا اور نیچے اپنے بندے اور ملازم رکھ لیے اور خود ایسی والے روم میں بیٹھ کر اپنے کاروبار کی اپنے بزنس کی نگرانی کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس پیسہ بھی بے حساب ہوتا ہے اور ٹائم بھی ہوتا ہے یہ فری بھی ہوتے ہیں اور یہ وہ طبقہ ہے جو کہ خوشحال اور خوشگوار زندگی گزار رہا ہے ان لوگوں کی تعداد آٹھ سے دس فیصد ہے تیسرے نمبر پہ وہ بے چارہ طبقہ ہے جس میں ہم اور تم سب ہی شامل ہیں یہ وہ ترس کھانے کے قابل سفید پوش طبقہ ہے جو ہر روز جیتا ہے اور ہر روز مرتا ہے یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے نہ تو ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے زیادہ اور نہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے دن رات محنت کرتے ہیں چاہے کوئی بزنس مین ہے چھوٹا چاہے کسی فیکٹری میں ملازم ہے چاہے کوئی سولہ سترہ گریڈ کا فیسر ہے یا کوئی بینک منیجر ہے یا کوئی بیس پچیس اکڑ کا چھوٹا زمیندار ہے ہزاروں خواہشیں ہیں ہر خواہش پہ دم نکلے خواہشیں تو بے شمار ہوتی ہیں ہر انسان کی لیکن پوری نہیں ہو پاتی ہیں خواب ان کے بھی ہوتے ہیں کہ جار ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوالیں ہم تو چلو مشکل زندگی گزار رہے ہیں زیادہ گزار چکے ہیں چلو بچوں کے لیے آسانی ہو جائے بچوں کی زندگی سمر جائے تو بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہے ابھی اپنا اچھا مخان بھی بنانا ہے تو انہی خواہشوں میں ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے رشتہ داروں دوستہ باب میں اپنے آپ کو امیر محسوس کروانا یہ اس طبقہ کی کمزوری ہوتی ہے ستر فیصد سب سے زیادہ اسی طبقہ کے لوگ ہمارے معاشرے میں آپ کو ملیں گے چوتھا طبقہ ہے فرینڈز بلکل لو انتہائی غریب جن کو نہ تو کھانے کی فکر ہوتی ہے نہ پہننے کی نہ رہنے کی جو مل گیا پہن لیا کھا لیا جہاں رات آگئی گزار لی انہیں آپ پکھی باس بولتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت کم ہے بڑی تمہید لمبی ہوگی فرینڈز اس کے لیے معذرات لیکن یہ ضروری تھا اب آپ کو بات سمجھ آئے گی بلکل اسی طریقے سے فرینڈز گوٹ فارمنگ کی دنیا میں بھی چار پانچ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نمبر ون پہ امیر لوگ ایک تو وی وی آئی پی ہے نا وہ تو یہ چھوٹے بزنس کرتے بھی نہیں وہ تو بڑے انویسٹر ہوتے ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں میں ان امیر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ عام ہوتا ہے وہ مزید امیر بننا چاہتے ہیں اگر آپ ان میں سے کسی کو کہیں کہ گوٹ فارمنگ بزنس سٹارٹ کر لیں بہت اچھا کاروبار ہے آپ اچھا خاص ہے اس سے پیسہ بنا سکتے ہیں تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بھئی یار کوئی مشکل نہیں پیسہ لگاتے ہیں یار کتنا لگانا ہے چاریس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ لگا لیتے ہیں بھئی زمین خرید لیتے ہیں اپنا شڑ بنا لیتے ہیں فارم بنا کے شڑ بنا کے بڑا بنا کے پھر آگے وہ چراغہ بھی بنا لیں گے جانور بھی خرید لیں گے ملازم ورکر بھی رکھ لیں گے ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں اور ایسے فارمر موجود ہیں پاکستان میں ان کی زمینیں بھی اپنی ہیں شڑ بھی انہوں نے پختہ بنا ہوئے ہیں چار چار پانچ چھے چھے ان کے ورکر ہیں پانچ سو چار سو تین سو تعداد ہیں ان کے جانوروں کی اور وہ وزنس کر رہے ہیں فید پوش وہ بھائی جو دکھنے میں تو امیر نظر آتے ہیں لیکن ان کی دونوں جبیں خالی ہوتی ہیں انہوں نے معاشرے میں اپنی زندگی باعثت طریقے سے گزارنی ہے تو ہمارا جو مشن اور وزن ہے وہ ہے متوسط طبقے کو سپورٹ کرنا ان بھائیوں کو سپورٹ کرنا ان کی مدد کرنا ان کی معاملت کرنا ان کو اچھی رائے دینا جن کا تعلق متوسط طبقے سے ہے فید پوش طبقے سے تعلق ہے جن کا تو ہماری یہی کوشش رہی ہے ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس طبقہ کو سپورٹ کریں جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے سیونٹی پرسنٹ اور یہ غلط نہیں ہوگا کہ میرے جو ویورز ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں مجھ سے مجھے عزت دیتے ہیں ان میں سے بھی تقریبا نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ متوسط طبقے سے ان کا تعلق ہوگا میں یہ یقین سے کہتا ہوں میرے وہ بھائی جو ڈیڑھ دو سال اگر ان کو اس بزنس سے کوئی پروفٹ نہ ملے گھر کا کچن بھی چلے جانوروں کی وہ خوراک چارے کا بندوبا سپی ڈیڑھ دو سال اپنی جیب سے کر لیں شیڈ بنا لیں چراغہ اس کی اپنی ہو جب وہ سٹال فیڈنگ کرنا چاہے تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ دو سال اپنے جانوروں کے اخراجات بھی برداشت کر لیں اور اپنے گھر کا سرکل بھی چلا لیں اچھے طریقے سے تو اسے میرا مشورہ ہے کہ وہ بکریاں خریدیں اگر وہ میٹ کا کام کرنا چاہتا ہے گوشت کا بزنس کرنا چاہتا ہے اگر اس کی پلاننگ ہے کہ میں بکریوں سے بچے حاصل کروں گا گوشت کے لئے پورا سال میں بچے بیچوں سیزن کا انتظار نہ کرنا پڑے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ٹیڑی دوگلی بکریاں خرید لیں ڈیڑھ دو سال انتظار کریں بکریاں بچے دیں گی بچے چھے چھے ماہ کے جب ہو جائیں ان کو سیل کرتا جائے اور پیسہ بناتا جائے تو یہ ایسے ہوگا فرینڈ جیسے اس نے ایک پیسے کی مشین لگا لیے یہ تو بات ہوگی ان لوگوں کی اب باتا ہوں میں اپنے جیسے متواست سفید پوش بھائیوں کی طرف کہ وہ یہ بزنس کیسے سٹارٹ کریں جو جاتو پہلے کہیں ملازمت کر رہے ہیں یا کہیں اپنا چھوٹا بوٹا ان کا کاروبار ہے وہ جی سائیڈ بزنس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو پہلے وہ ملازمت کر رہے ہیں یا چھوٹا بزنس کر رہے ہیں اس سے صرف ان کا چولہ چلتا ہے گھر کا سرکل چل رہا ہے مہنگای اتنی ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں ایسا کوئی سائیڈ بزنس کروں جس سے میں پیسہ بنا سکوں اپنے بچوں کا مستقبل کوئی اچھا گھر بنا لوں کوئی جگہ خرید لوں کوئی پلاٹ خرید لوں تو وہ یہ گوٹ فارمنگ بزنس کیسے سٹارٹ کرے اب اس میں دو طرح کے لوگ آ جاتے ہیں پندرہ بیس لاکھ کی جمع پونجی کر لی ایک وہ طبقہ ہے ایک وہ طبقہ ہے جس کے پاس بمشکل پانچ چھ لاکھ روپے ہے یہاں سے میری بات کو ذرا غور سے سمجھئے گا میرے جن بھائیوں کے پاس پندرہ سے بیس لاکھ روپے ہے تو ان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بڑا سوچ سمیت کے یہ بزنس سٹارٹ کریں اپنی جانوروں کی تعداد کے لحاظ سے بس پکا کچھا سا شیڈ بنا لیں دو اڑھائی لاکھ روپے لگا کے تو بلکل پختہ شیڈ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ تو سارا پیسہ پھر یہ شیڈ پہ ہی لگ جائے گا شیڈ بنا کر اس سے ڈبل جگہ پہ اس کے آگے بڑا بنا دیں اور اگر ممکن ہو ممکن ہو اگر آپ کی اپنی جگہ ہے تو پھر اپنی جو آپ کا بڑا ہے اس کے ساتھ بلکل آپ کی چراغہ وہ آپ ایک اکڑ دو اکڑ جو نہیں ممکن تو کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کی چراغہ نہیں ہوگی تو آپ گوٹ فارمنگ نہیں کر سکتے تو وہ انشاءاللہ پھر کسی نیکس ویڈیو میں میں تفصیلیں آپ کو بتاؤں گا تو اپنا فارم بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارا فارم کیسا ہے اس کے ساتھ ہم نے چھوٹی سی چراغہ کیسی بنا ہی ہے کتنا ٹائم بکریاں چرائی پہ ہوتی ہیں اور کتنا ٹائم ہم ان کو فارم پہ چارہ ڈالتے ہیں انشاءاللہ میں ایک ویڈیو میں آپ کو تفصیلیں بتاؤں گا اچھا تو بات کر رہے تھے شاید بڑا بن چکا تو جانوار اس نے خریدنے تین حصوں میں سب سے پہلے اس نے پانچ ساتھ بکریاں خریدنی ہے صرف اس سے زیادہ اس نے بکریاں نہیں خریدنی یہ میں متوسط تبکے کی بات کر رہا ہوں جو دو سال ڈیڑھ سال خرچہ نہیں برداشت کر سکتے اپنے جانوروں کا وہ مشکل اپنے گھر کا سرکل چلا رہے ہیں یہ بزنس سائیڈ بزنس کی طور پہ کر رہے ہیں لیکن گھر کا سرکل تو چلا سکتے ہیں جانوروں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے بات کو تھوڑا ڈیپ لی آپ نے اس پہ غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے پانچ ساتھ بکریاں خریدنی ہے اس کے ساتھ آپ خریدیں گے دس سے پندرہ بکرے قربانی کے لیے اور پندرہ سے بیس بکرے چھوٹے آپ نے خریدنے ہیں تین تین چار چار ماہ کے جو کہ تین چار ماہ کے بعد آپ نے سیل کر دینے ہیں میٹ کے لیے اس طریقے سے اگر آپ یہ بزنس سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بالکل بھی ٹینشن نہیں ہوگی اور خود میں نے اسی طریقے سے یہ بزنس سٹارٹ کیا تھا آج سے ساتھ سال پہلے فائدہ کیا ہوگا کہ پندرہ لاکھ آپ کے پاس ہے دو تین لاکھ آپ کا لگ گیا شہڑ پہ فارم پہ پیچھے بچ گیا بارہ لاکھ بارہ لاکھ سے اگر آپ چھ سات بکریاں خرید لیں تو تین چار لاکھ روپے آپ پھر گیا باقی بچا آٹھ لاکھ بیس بکرے آپ خرید لیں بیس بیس ہزار کے قربانی کے لیے تو باقی بچ گیا چار لاکھ روپے چار لاکھ روپے کے آپ چھوٹے بکرے بلکل جو میٹ کے لیے پالے جاتے ہیں وہ خریدیں اور چار ماہ کے بعد آپ ان کو سیل کر دیں تو پچھلے چار ماہ کے جتنے اخراجات ہوں گے جانوروں کے بشامول ورکر کے فلس جانوروں کے چارہ کے اخراجات میڈی سان کے الگرز ہر قسم کے اخراجات وہ کور کر لیں گے جو میٹ کے لیے آپ جانور خریدیں گے چار ماہ پالیں گے چار ماہ کے بعد ان کو سیل کر دیں گے جو اخراجات ہوں گے وہ آپ نے نکال لینے ہیں باقی جو رقم بچی ہوگی اس سے دوبارہ آپ نے چھوٹے جو بکرے ہیں میٹ والے وہ خرید لینے ہیں تو اس طریقے سے جو آپ کا سرکل بن جائے گا فرینڈز آپ کو اخراجات کی کسی قسم کی کوئی ٹنشن نہیں ہوگی جو قربانی کے لیے آپ بکرے پالیں گے وہ سارے آپ کا پروفٹ ہوگے نیرا پروفٹ خالس پروفٹ ٹھیک ہے اس میں بالکل کوئی اخراجات تو آپ کے میٹ والے نکال رہے ہیں تمام جانوروں کے تو بکرے آپ کی پروفٹ میں جو سات آٹھ بکریاں آپ رکھیں گے بکریاں بھی آپ کو فری میں بکریاں بھی آپ کی فری میں پال رہے ہیں جو چھ ساتھ آپ نے خریدی ہیں اور قربانی کے لیے جو آپ نے بکرے رکھے ہیں وہ بھی فری میں پال رہے ہیں یہ ہوتی ہے فرینڈز تھوڑی سی سمجھداری دکھا کے بزنس کرنا تمام رقم کے آپ بکریاں خرید لیں تو پھر ان کو اٹھارہ ماہ کیسے پالیں گے پروفٹ تو ان سے اٹھارہ ماہ کے بعد جا کے ملے گا ڈیٹھ سال کے بعد بات کر لیتے ہیں ان بھائیوں کی جن کے پاس چار پانچ لاکھ روپے ہیں اور وہ یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں میرا مشورہ ہوگا کہ پہلے ایک دو سال آپ بالکل بھی بکریاں نہ خریدیں آپ یا تو میٹ کے لیے بکرے خرید لیں چھوٹے اور یا پھر�ربانی والے بکرے خرید لیں جوکہ آٹھ ماہ آپ پالیں آٹھ ماہ کے بعد قربانی پہ جانور سیل کر لیں جو پرافٹ نکال کے جو رقم بچے ان کے جانور خرید لیں اور پرافٹ اپنا الگ کر لیں یا پھر میٹ والے چھوٹے بکرے خریدیں اور چار ماہ کے بعد فروخت کر لیں پھر خرید لیں پھر سیل کر دیں پھر خرید لیں پھر اس طریقے سے بارہ میہینے میں ایک سال میں آپ کو تین دفعہ یہ چھوٹے بکرے میٹ والے خریدیں گے اور سیل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا خاصا پروفٹ اس طریقے سے بھی مل جائے گا جب ڈیر دو سال آپ کام کر لیں آپ کے پاس پیسہ بن جائے تو پھر آپ اس طریقے سے سٹارٹ کریں جو میں پہلے بتا چکا ہوں چاند بکریاں خریدیں چاند قربانی کے جانوار اور باقی میٹ والے چھوٹے جانوار خریدیں فرینڈز میں گرنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو اگر آپ اس طریقے سے سوچ سمجھ کے بزنس سٹارٹ کریں گے تو کبھی بھی آپ کو لاس نہیں ہو سکتا صرف دو شرطیں ایک تو آپ نے ویکسینوں پر کمپرومائز نہیں کرنا میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں آپ کی پہلے کئی ویڈیوز میں گزارش کر چکا ہوں کہ ویکسینیں فری میں ملتی ہیں ویٹنری ہسپٹل سے آپ جائیں تو صحیح یار اپنے جانواروں کی کیر کریں ویکسینیں کروائیں ہر صورت کروائیں اور اپنے جانواروں کو موزی امراض سے محفوظ رکھیں ایٹی پرسنٹ آپ کا جانوار محفوظ ہو جاتا ہے جب آپ کی جانوار کی ویکسین ہو جائے اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے سستے چارہ پہ جانوار پالنے ہیں یہ بھی میں اکثر ویڈیوز میں روکیسٹ کرتا ہوں اپنے دوستوں سے آپ بکری کو سستہ چارہ پہ پالیں سبز مل جائے خوشک مل جائے جو بھی مل جائے سستہ ہو میرے وہ بھائی جن کے پاس یہ بزنس کرنے کے لیے بلکل بھی رقم نہیں ہے پیسہ نہیں ہے وہ ان کی ترخواب بلکل معمولی ہے تیس پہنتیس ہزار جن سے بڑی مشکل سے ان کا کچن چلتا ہے یا وہ میرے دہاری دار مزدور طبقہ ہے جو کہ صبح جاتے ہیں کبھی دہاری لگتی ہے اور کبھی نہیں لگتی تو وہ بھی شاید میری ویڈیو سن رہے ہوں ہم لوگ کیا کریں ہم نے ساری زندگی غریبی رہنا ہے نہیں بھائی آپ ماجوس نہ ہو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے اس کی اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ انسان سمار نہیں کر سکتا کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے کئی ہوتے ہیں ان کے پاس عقل ہوتا ہے شعور ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں بات کو ان کے پاس ہنر ہوتا ہے بھائی جن بھائیوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ منڈی پہ چلے جائیں بیوپاریوں کی باتیں سنیں ان کو سعودہ کرتے دیکھیں کہ یہ سعودہ کیسے کر رہے ہیں جانوار خرید کیسے رہے ہیں سیل کیسے کر رہے ہیں تین چار پانچ منڈیاں آپ جائیں گے آپ کو تجربہ ہو جائے گا اتوار والے دن جمعہ والے دن جس دن آپ کی چھٹی ہو اس دن آپ منڈی پہ جائیں وہاں سے جانور خریدیں وہاں پہ ہی سیل کر دیں دو ہزار تین ہزار روپیہ آپ بہت سانی کمالیں گے جا لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ آپ کو کوشش کر کے کر لیتے ہیں تو وہاں سے جانور خریدیں اپنی مقامی منڈی سے سیکھ کر لیکن سیکھ کر جانور وہاں سے خریدیں گھر لے آئیں دو دن بعد آپ کے شہر کے نتیق جو دوسری جگہ منڈی لگتی ہے وہاں پہ وہی جانور لے جائیں سیل کر دیں اللہ پاک آپ کو روزی دے گا آپ کو انشاءاللہ پروفیٹ ملے گا حرکت میں برکت ہے میرے بھائیوں اگر ایک ماہ میں پانچ چھ سودے آپ کر لیتے ہیں زیادہ نہیں چار پانچ جانور خرید رہے اور دو تین دن گھر رکھیں دو تین دن کے بعد نیکسٹ منڈی پہ جا کے سیل کر دیں اگر پندرہ سو دو ہزار روپے بھی آپ کو فی جانور پاچ جائے تو دس بارہ ہزار روپے آپ کو ایک ہفتہ میں پاچ جائے گا اور ایک مہینے میں پینتیس سے چالیس ہزار روپے آپ ایکسٹر کما سکتے ہیں لیکن کمانے والے بنیں کام کریں اس کے ساتھ جوڑ فارمنگ کے بزنس ہے جو ایک سمندر ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ منڈی پہ جا کے جو بکنیوں کی کھوٹنیاں ہوتی ہیں جو آپ ان کا بزنس کر سکتے ہیں منڈی پہ جا کے سبز چارے کا بزنس کر سکتے ہیں اگر آپ شہر میں رہتے ہیں آپ خوشک جو چارہ جاتے ہیں گوٹس کے بھوسے وغیرہ ہیں لوسن کی ہے جو اس کا بزنس آپ کر سکتے ہیں سیزن میں آپ خرید لیں اور آؤٹ سیزن آپ سیل کریں آپ کو انشاءاللہ اچھا خاصا پروفٹ مل جائے گا گندم کی طوری سٹاک کر لیں یہ بہت تو یہ لاکھوں کرونوں کا بزنس بن چکا ہے اس ٹائن آلغہرز بھائی آپ کرنے والے بنیں ہم بیٹھیں آپ کے خدمت کے دیئے جہاں کہیں آپ کو مشکل پیش آئے ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فیس حبیل اللہ گائیڈ کریں گے کوئی مشکل نہیں بزنس بے شمار ہے اگر میں اسی تفصیل میں چلا جاؤں گوڑ فارمنگ میں کتنے طریقے ہیں یہ تو میں نے صرف چار پانچ طریقے بتایا ہے جقین کریں کہ بے شمار درجلوں طریقے ہیں گوڑ فارمنگ کے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں صرف اتنی روکیسٹ ہے کہ معجوز نہ ہوا کریں بہت اچھا بزنس ہے انبیاء کرام علیہ وسلم کی سنت ہے جو انبیاء کرام نے کام کیا ہوں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم سوچ کیسے سکتے ہیں کہ اس قربار میں خسارہ ہے نقصان ہے کوئی فائدہ نہیں ہاں بالکل خسارہ ہے ان لوگوں کو خسارہ ہے ان کو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے یہ بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں جانور خرید لینا یہ بزنس نہیں ہے ان جانوروں کو خرید کر پھر اس بزنس کو چلانا آگے کہ کیسے لے کے چلنا ہے ہم نے اسے گوڑ فارمنگ کہتے ہیں بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مجھے دعاوں میں جاد رکھئے گا اپنا بہت خیار رکھئے اجازت دیجئے اپنے حبیب بھائی کو اللہ حافظ